اسلام علیکم دوستو شادیاں آ رہی ہیں شادیوں میں آپ نے ایک لاکھ روپے کا بھی سوٹ پہنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جب تک آپ فٹ سمارٹ نہیں ہوں گے یہ جو ٹرولر شرٹ ہے میں نے ایک سال پہلے پچھلے سال میں نے آرڈر کیا تھا جو مجھے پورا ہی نہیں آیا کیونکہ میں نے بھی کسی موڈل کو دیکھ کے مجھے لگا کہ میں اس طرح گئی ہوں تو میں نے کر دیا میں بہت موٹا تھا تو بارہ چودہ گلو وزن تھا شاید اس time زیادہ اس سے تو نہیں پورا آیا تو اب میں نے پ فٹ میں آیا فٹنگ میں آیا ہے زبردست ہے اور میں نے ویٹ لوز کرنے کا سارا بتایا ہوا ہے اچھا اس میں تھوڑا سا ہے کہ میرے یہ تو پہلے بتا دوں گا یہ دیکھیں یہ میرا بالکل سوری یہ بالکل جو ہے کمزور ہو گئے کم ہو گئے کمزور ہو گئے کہ لیں آپ بیمار کہ لیں لوگ تو بیمار کہتے ہیں لیکن میں بڑا فٹ فیل کر رہا ہوں بڑا انرجیٹک ہوں میرے بیٹس جو ہیں وہ بالکل ویسے ختم ہو چکے ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ اب ورزش سے واپس آئیں گے ورزش کرنا ضروری ہے اور گھر میں جیم سستہ کیسے بنے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے بنا رہا ہوں میں بہت سستے میں دو چار ہزار روپے میں تو یہ آپ دیکھیں گے فٹ ہے اچھا پیٹ کا جو ہے وہ بالکل تقریبا اندر چلا گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک تو پرسنٹ ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں اور وہ بھی جیم سے ہی ہوگا آپ اس کا ڈائیٹ سے کوئی لینے نہیں ڈائیٹ is enough اچھا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا وزن دوبارہ بڑھ جاتا ہے میرے ساتھ یہ ہوا تو میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے ابائی گھر گیا تو وہاں پہ میں نے جو میں عام اپنا کھاتا ہوں ناشتہ لیتا ہوں وہی لیا اور اس کے بعد مجھے بارہ بجے بھوک لگنی اتنی بھوک لگنی شروعی اتنی لگی کہ مجھے لگا کہ میں ہر چیز کھا جاؤں تو مجھے یاد آئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے اچھا ویٹ کیوں مجھے بھوک کیوں لگ رہی تھی بھوک لگنے سے میں نے کھانا تھا کھانے سے میرا ویٹ بڑھنا تھا تو مجھے بھوک کیوں لگ رہی تھی اس کا میں نے خود ہی انیلسز کیا میں نے دیکھا کہ یار میں نے بہو ہی ناشتہ ہے جو میں روز لیتا ہوں لیکن مجھے یہاں آکے اس آبو ہوا میں جھنکی آبو ہوا میں کیا ایسے چیز ہے کہ مجھے وہ فرق پڑھ رہا ہے تو میں نے جب اپنے سارا انیلسز کیا میں نے دیکھا کہ وہ ہی ہے لیکن چائے میں میں نے شکر لی تھی جی ہاں شکر جو ہے وہ مجھے کریونگ کر رہی تھی مجھے میرے بھوک کو یعنی میں نے پورا پروسس بتایا ہویا آپ کو کہ جب شکر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے پورا ایک میرے پرانی ویڈیوز دیکھیں کو سمجھ آ جائے گی تو مجھے یہ سمجھ نہیں یاد آیا کہ یہ تو واقعی اس سے وجہ سے فوراں مجھے سمجھ آ گئی کیونکہ سٹیویا جو ہے وہ نارملی میں جو لیتا ہوں دو ڈھائی سو رپے کی وہ ڈبی ہے سو ٹیبلٹس ہوتی ہیں مہینہ آرام سے چل جاتی ہے دو ڈھائی سو رپے میں اگر آپ کی ہیلس بہتر ہے تو کیا فرق ہے تو وہ اس سے پھر میں نے برشکر میں لیتا رہا ہوں وہاں پہ اور یہ بھی نہیں کہ میں نے شگر حرام کیوئی اپنے آپ پہ کوئی مٹھائی آجے کہیں سے کھا لیتا ہوں کہیں سے کھیر بن کے آجے کھا لیتا ہوں کہیں سے کچھ چیز آجے کھا لیتا ہوں لیکن جب کوئی بھیجے جب کوئی آپ میں سے بھیجے یا اوروں سے بھیجے تو میں کھا جاتا ہوں لیکن کبھی بھی ڈال کے یا خرید کے نہیں کھانی ایون کہ میری شکر جو چینی پڑھی پڑھی وہ خراب ہو گئی دو تین ماہ سے یوز ہی نہیں ہوئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شکر جو ہے شگر جو ہے اپنی زندگی سے بل کو نکال دیں زہر ہے اس سے آپ سلیم سمارٹ اور شادیوں میں جا کے آپ بہترین آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی آپ نے لاکھ رپے کا سوٹ بھی پہنا ہوا ہے تو موٹے ہوں گے ایسے نکلے ہوں گے تو کوئی مزہ نہیں آئے گا جب آپ سمارٹ ہوں گے ہلدی ہوں گے فٹ ہوں گے تو بہت ہی زبردست لگے گا